السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے دوستو آج 23 جولائی بروز شنیوار 2022 اور چاند کی تاریخ کتنی ہے کون سا مہنہ چل رہا ہے اس کے بعد کون سا مہنہ آنے والا ہے انشاءاللہ اس پر پوری بات کی جائے گی آئیے سب سے پہلے ایک حدیث پاک سمات فرمائیں مشکال شریف جلد اول صفہ نمبر 36 میں ہے حضرت ابو دردہ رضی اللہ انہوں سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دریافت کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کی حد کیا ہے جسے آدمی حاصل کر لے پا لے تو فقہ یعنی عالم دین ہو جائے تو مدینہ کے تاجور دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کے خاطر دینی امور کے لیے چالیس حدیثیں یاد کر لے گا تو خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گوا رہوں گا تو پیارے دوستو پتا چلا کہ جو شخص چالیس حدیثیں یاد کر لے دین کے خاطر تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو قیامت کے دن عالم دین کے زمرے میں اس صف میں اٹھائے گا اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں ان کی شفاعت کروں گا اور اس پر گواوی رہوں گا بہت بڑی پیارے حدیثی پاک ہے دوستو اس حدیث کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی خرافات غلطیوں سے غناہوں میں جو انسان ملویس ہے ان تمام جیزوں سے انشاءاللہ پاک و صاف ہو کر پکے سچے نمازی بن جائیں گے انشاءاللہ پیارے دوستو آئیے بتاتے ہیں کہ آج چاند کی تاریخ کیا ہے اور کون سا مہینہ چل رہا ہے تو اسلامی مہینے کی حساب سے یہ بارویں مہینہ جلجہ کا مہینہ چل رہا ہے جلجہ اسلامی مہینے کا بارویں مہینہ ہے اور آج اس بارویں مہینے کی تئیس تاریخ ہے یعنی جلجہ کی تئیس تاریخ ہے بروز شنیوار چودہ سو تیتالیس ہجری اب اس کے بعد جو آنے والا مہینہ ہے جسے اب نیا سال کہتے ہیں آنے والا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے جس میں سید الشہدہ شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہو کی شہادت ہوئی ہے اس مہینے کی ایک تاریخ سے لے کر دس تاریخ تک جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ انہیں بے شمار سوا وطا فرمائے گا پیارے محرم کا مہینہ آنے والا ہے دل و جگر تھامکس مہینے کی استقبال کے لئے تیار ہو جائے پیارے دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اگر پہلے بار جو رہے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنے نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں اور کمینٹ کے ذریعے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار حدیث پاک آپ کو کیسے لگتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ